بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ان کی جو پارلیمنی پارٹی کا جلاس ہوا ہے اس جلاس کے اندر جو ہے نا اپنا وزیر دفاع صاحب جو ہیں پرویز خٹک صاحب انہوں نے جو کچھ کر دی ہے عمران خان کے ساتھ سمعیدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے لیکن سمعیدار کے لیے ہوتا ہے تو وہ جو وہ ہے وہ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ اس وقت جب میں آپ سے ویلک کروں تو منی بجٹ جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے شک بائی شک جو ہے اس پر وو اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ظاہر سپیکر ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب میرے خیال میں آئیز ہیوٹ آئیز ہیوٹ تو اس کے بعد کھڑے ہوئے ایسن اقبال صاحب ہیں ایسن اقبال صاحب نے کچھ رولز بتایا کہ جناب آپ کو صرف واضح دینی جانا ہم جب اتراز کرتے ہیں کوئی بیمبر بھی اتراز کرے تو آپ کاؤنٹ کروانے کے پابند ہیں ادھر سے بابروان صاحب پھر آپ کو پتا بابروان صاحب بہت بڑے قانونی ماہر ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں کہا جی نہیں ض دو جگہوں پہ یہ ثابت کر چکے ہیں دو شکوں کے اوپر کہ ہم زیادہ ہیں تو لہٰذا اب ضرورت نہیں اس بات کی لیکن نوید کمر صاحب نے بھی اتراز کی ابحال یہ بحث جاری تھی جو چیز میں نے اس میں نوٹ کی وہ یہ کہ اس دوران نہ لیڈر آف دا ہاؤس وہاں پر موجود ہے نہ لیڈر آف دا اپوزیشن موجود ہے ایوان کے اندر یعنی جب یہ منی بجڈ جو کہ پاکستان کے لیے حکومت کے مطابق لائف لائن ہے اور جس کو وچو وچو جو ہے وہ اپنا اپوزیشن ب مانتی ہے وہ کھل کے نہیں مانتی وچو وچمن نہیں پہنے کہ ٹھیک ہے ہی پاس کرانت ہے ہی نا دیپوے سارا کو اسی بات چونہ نبڑنا کے لیکن وہ جو ہے اتنی اہم بجڈ کا جلاس جاری ہے اور اس میں اپوزیشن لیٹر بھی نہیں ہے اور لیٹر آف دا ہاؤس یعنی عمران خان صاحب بھی تشریف فرما نہیں ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اوپا ان جنے لوگ جنہوں اسیت اسی ووٹ دے کے پیجے ہیں اپنے لوگ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے ان کو الیکٹ کی گیا ہوا ہے وہ کس حد تک سنجیدہ ہے اس سنجیدہ ترین ایشو کے اوپر سنجیدہ ترین مسئلے کے اوپر جس میں ہم پر ٹیکس لگ رہا ہے ہر شہد ٹیکس لگ رہا ہے ساماتے بھی ٹیکس لارے ہیں ہوتے انہوں کوئی پرابلم نہیں ہے سکون ڈاٹ کام دے نالو اتھے آپ سنجیدہ تبانے کے عمران ہوتوٹ روپے ہے تو وہ جو ساڑے لو اپوزیشن لو دلیب کمار بنی پھردہ شباز شریف وہ پتہ نہیں کتہ جا ہے گانے گونے گا رہے ہیں کہنے کا م ہمارا اور آپ کا کوئی وہاں پر ریپریزنٹیو جو ہے اس وقت ایسا موجود نہیں ہے جو لیڈ کرتا ہو سوائے بلاول بھٹو کے بلاول بھٹو نے کھڑے ہو کر وہاں پر باتیں کی ہیں ایسا نگوال صاحب نے کی ہیں میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی اپوزیشن کے ارکان دلچسپی نہیں لے رہے ہیں یا حکومت کے ارکان دلچسپی نہیں لے رہے ہیں لیکن یار ایک دو جنے مو متھے نے انہوں کی مسئلہ ہے انہوں کی مطلب پیٹ خرابے اٹھ کے چلے گئے ہیں اتھے کیوں نہیں بیٹھے اہم ترینی چلاس ہو رہا ہے نا فینانس بھیل ہے اس کے اوپر تو بیٹھنا چاہیے لیکن ایک چیز میں نے اور نورڈ کی ہے اور وہ یہ کی ہے کہ جناب اپوزیشن کے بھی بارہ ارکان کم ہے ون سکسٹی ٹو ہونے چاہیے یہ ترتیب میرے سامنے ہے پی ایم ایلین کے ایٹی فور ہیں پیپلز پارٹی کے ففٹی سکس ہیں ایم 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 ای کے پندرہ ہیں بی این پی مینگل یعنی اختر مینگل صاحب کے چار ہیں این پی کا ایک ہے انڈیپین دو ہیں تو کل ملا کے یہ بنتے ہیں ون سکسٹی ٹو لیکن وہاں پر وجود ہیں ون ففٹی اے جنے بارہ کا ٹرینہ اے میں انہوں دا پتہ لارہے ہیں ایک جنہوں دا منہ اندازہ ہے فیصلہ بات سے وہ جیتے ہیں وہ شاید نہیں ہیں اگر وہ مجھے کنفرم ہو گیا کل تک کہ وہ نہیں تھے اور میں پھر بتاؤں گا کہ وہ کیوں نہیں تھے باقیوں کا بھی پتہ کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں تھے لیکن جو مجھے پتہ چلے گا میں پھر پتہ کر کے دستانگا کہ ان وہاں کی پرابلم سی اپوزیش نہ لینو یہ انتے کیوں نہیں بیٹھے حسن دوسری سائٹ پہ حکومت ہے ان کے آپ ان کے ون ایٹی ہیں ایکچولی سارے ملا ملو کے انڈیپینڈن بھی ملا لیں ساتھ جیو جے ڈیو پی ملا لیں ایم کیوں پی ایم ایل کیو بی بی ای پی جو باب جس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر جی ڈی ایم ملا لیں پھر ای ایم ایل ملا لیں تو ملا ملو کے ون ایٹی بنتے ہیں لیکن ان کے ون سکسٹی ایٹ ہیں اب بارہ دا فگر بڑا خطرناگ ہے اے بارہ بارہ دو پاسے وہ کٹنے یہ کدھر گئے ہیں بارہ کے بارہ 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 چیوی میں ہاں بارہ ٹائنی تھے نہیں کھیڑنے چلے گی کہتے لگتا ہے عمران خان صاحب بھی بارہ ٹائنی کھیڑ رہے ہیں اور جو ہے شباہ شریف صاحب وہ بڑی کوئی اہم ملاقاتیں سنا کر رہے ہیں آج کل ادھر چلیں گے ہیں لیکن یار جہاں پر وہاں پہ ٹیکس لگ رہا ہو دودھ پہ ڈبل روٹی پہ وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس ختم کر دی گیا ہے لیپ ٹاپ پہ کہ ڈاکومنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکومنٹیشن کے اوپر تو پرابلم آپ کو نہیں ہے شکر ترین صاحب رزاق دود کو نہیں ہے عمران خان کو نہیں ہے یہ بالا دسترکو کو نہیں ہے سانوں تھے کوئی پرابلم نہیں یہ جو ورکنگ کلاس ہے یہ جو عام آدمی ہے یعنی جو بائیس کروڑ میں سے اکیس کروڑا ہے اس کو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں وہ دا کل ہے ہی کوش نہیں وہ دا کی ڈاکومنٹ کرنا جائے ٹھیک ہے مطلب اس کے پاس تو جو کماندہ بچارہ مشکل نہ ہو دا اپنا ٹی� تو یہ جو ڈاکومنٹیشن کا پرابلم ہے یہ تو میر لوگوں کا پرابلم ہے نا اس جیسے بالا دست طبقوں کا پرابلم ہے جو ہم پر حکمران ہیں جو ہم پر مسلط ہیں جو ہم محکوم رکھ کر بیٹھے میں ان کا پرابلم ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ ٹیکس لگ رہا ہے ہم پر آپ پر مجھ پر ورکنگ کلاس پر جو تنہا دار طبق ہے جس کی ملکہ کہتے ہیں گنیاں چھوڑیاں روٹیاں نے اور جناب جس نے گدی گدی وڈی تے چھوٹا کوئی سکھانا ہوں تھا تو وہ اس کے لیے یہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے وہ دی سنگی تے گھوٹا رہ کے انہیں مزید پیسے گڑنے ہیں شکر ترین سے کون پوچھا ہے عمران خان سے کسی نے پوچھا کہ تیری تنہا ایڈی وڈی 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 گئی تو اینی وڈی پہ ہے کیونے کمال ہے کوئی سورس آف انکم داس ہے نا کیونے تو کمال ہے دو دار اٹھار آج تو دو لاکھر پہ دے رہے ہیں انہی جناب تو اٹھانوے لاکھر پہ دے رہے ہیں کتوں کتوں ہیں نا ٹیکس تو د جمع کر رہا تھا کسی نے پوچھا اب تک تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ان کی آپ پس ہی لڑائیاں ہیں اس میں ہم جو ہے نا بس اہم ہی آوے گا بھی آوے گا جاوے گا یہ جو میرے جیسے اور سیاسی کارکنوں کی ایکچولی میں بات کر رہا ہم تو حیر صافی ہیں مارا تو کام ہے ہر ایک پہ تنقید کرنا لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ بجڑ بجڑ پاس ہو جانا یہ ضرورت بھی ہے مگر جو اصل خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ عمران خان کی توپوں میں کیڑے پڑ چکے ہیں جو میں نے شروع میں کا اور وہ تکیڑے بھی بڑے خوفناک سے پڑے ہیں جہاں سے عمران خان شروع ہوئے تھے یعنی کی پی کے ان کا ایک سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ بڑا ان کا ایک سٹرونگ اولڈ ہے اور کی پی کے سٹرونگ اولڈ کیسے بنا پرویز خٹک صاحب ان کے ساتھ رلیسن پائنا آگئے پرویز خٹک صاحب وہ آدمی ہیں جو پاکستان کی ہر سیاسی جماعت میں رہ چکے ہیں این پی پیپلز پارٹی شاید جماعت سلامی اور کیا کہنا چاہیے جی ایو آئی اور تریقین صاحب شاید ان کو ارنوی بڑھیں تو انہوں نے چلے جا وہ ہر جماعت میں رہ چکے ہیں بڑے زبردست وہ آدمی ہیں ہر جگہ تھی انہوں نے دا ٹانکہ فٹ ہوئی ہندہ ہے اب ان کے ٹانکیں اکھڑ رہے ہیں آج پارلیمانی پارٹی کے جلاس کے اندر انہوں نے عمران خان کو دن میں تارے دکھا دیئے جناب اور اس بات سے وہ مکرے بھی کوئی نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا بعد میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مکرے شکرے وہ کوئی نہیں لیکن انہوں نے جو کہا وہ بڑا خطرناک بات ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا خیبر پختونخواہ میں گیس پر پبندی ہے گیس بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے اچھا ووٹ تو آج ہو رہا ہے ایک ایڑا ووٹ ایڑا نہیں دے سکیں گے بائن سوال ہے نا یہ اس ووٹ کی وہ بات کر رہے ہیں جو طریقیت معتماد کے وقت ہوگا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وہ ووٹ نہیں دے سکیں گے اس سے پہلے جو بات انہوں نے کی نا خی وہاں پر ہم سارا کچھ پیدا کرتے ہیں اور ہمی پہ ببندی ہے مجھے خاجہ آصف صاحب کی ایک تقریر یاد آگئی شاید کل یہ پرسو انہوں نے کی قومی اسمبلی کے جلاس کے اندر کہ ڈیرہ بگٹی میں گیس نہیں ہے اور سیالکورٹ میں گیزر بے کہ وہ میں انجوائے کر رہا ہوں تو یہ زیادتی ہے ایک خاجہ آصف صاحب نے بات کی سینٹرل پنجاب سے طالب رکھتے ہیں بالا دست طبقیان دے بجرہ لگیا آیا بڑی دیردہ مالا تی پینتی سال پہلے انہ سن میں چاہے پھر رل گئے ہندانہ بندہ درک لیا گئے پہلے لٹا گیا اندھا گڑی دے مگر مگر پھر ہو لی ہو لی اندر بڑی اندھا گڑی دے پھر صاحب دے خوش آمد کر گئے نالی سیٹ دے بھائی اندھا تھے اے پائی ہونا چوہے یہ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکے ہیں اب یہ بالا دست طبقوں میں شامل ہیں یہ بھی اور انہوں نے یہ بات کیے تو مجھے یہ بات سن کے بڑا اچھا لگا چلو یار کسی کو تو بلوچی بھائیوں کا خیال آیا کہ وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہاں کے جو معاملات ہیں اس کو کسی نے پنجاب سے ڈریس کیا اصل بات یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب سے ڈریس کیا اس بات کی مجھے خوشی ہوئی لیکن کے پی کے میں جو اب یہ پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے نا اس کو اگر پنجاب سے ڈریس نہیں کیا جائے گا اگر اس کے اوپر پر ریسپونس نہیں دیا جائے گا چیزیں وگڑ جائے نہیں ہیں پائنٹ سندھ میں بھی عبدالقادر پٹیل صاحب جو ہیں پیپرس پارٹی کے وہ بھی یہ چیخیں م سانو گیس نہیں لب دی اور وہ کہہ رہے تھے ایم کیوں والوں سے کہ بھائی آپ کے گھر میں بھی ڈریپٹی صاحب گیس نہیں آتی بابی آپ سے بھی پوچھے گی گھر پہنچو تو صحیح مزاق میں بات کر رہے تھے لیکن گیس نہیں آتی لارج بھی گیس نہیں آتی ایک گیس گئی کی تھے ایک کیڑے پاس سے اٹھ گئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو گیس کے زخائر ہیں وہ تیزی سے کم ہو رہے ہیں اور نئے گیس کے زخائر ہم ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں باوجہ اور ب باوجہ کیا ہے باوجہ یہ ہے کہ جناب کے جہاں پر گیس کے زخائر ہیں اتھے پائیں انریسٹ ہے مسلسل اتھے تماکے نے اتھے اسی چینیاں دے والے کچھ کیتا ہے کچھ امریکی اتھے وڑگے نے کچھ رہا لے وڑگے نے اور ہم باہر بیٹھ کے پاس راکھی کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ساڑھا چندہ لہراندرہ باقی اللہ اللہ خیری صلی اللہ گوادر والی سائیڈ وہ ساری جتنی سائیڈ ہے آپ دیکھ لیں وہ دنیا کی پانچ بھی بڑی چین ہے جہ جناب پر گیس اور پٹرول کے زہائر ہیں لیکن ہم جو ہے نا اس میں سے ایک ایک شیب ہی نہیں لے پا رہے یہ ہمارے حال ہے یہ ہماری ایڈمیسٹریشن ہے تو اب ایلین جی کے ذریعے چیزوں کو بہتر کرنے کی بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں کام شروع ہوا لیکن وہاں پر راجہ پرویش شرف صاحب کو اس طرح سے زلیل کیا یہی خاجہ آصف وغیرہ نے کیا تھا یہ اپنا فیصل سالیات وغیرہ نے کیا تھا اس وقت یہ نعرے مارتے تھے کہ جناب یہ راجہ رینٹل ہے اس نے وہ رینٹ پر مغوا لیا ہے وہ کیا نام اس کا ایلین جی کا ٹرالر اور یہ وہ یہ انہوں نے کیا تھا شروع پھر رئی سے ہی کے صرف افتخارم بچودری نے پاتی صرف اشتیار آیا تھا ٹینڈر کا تو انہوں نے اس کا سو موٹر یہ لیا تھا اور اس کے بعد جناب اس کے اوپر سٹے چلا ایسا چلا کہ پھر پائن سال پورے ہو گئے سٹے نہیں مکہ اچھا پھر اسی طرح اس کے بعد نونلے کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے کو تھوڑی سی بہتری کرنے کی کوش کی تو بھر گیس اس تو بعد پھر نہیں آئی کیونکہ اے جو آگئے اللہ نے فضل نہ لے اے پتہ نہیں رینٹل لے کے منٹل لے میں نے نہیں پتا لیکن یہ حکومت جو ہے اس نے پوری قوم نو منٹل کر کے رکھتا ہے جو باہر ہمارے دوست بیٹھے ہوتے ہیں یو تھی ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب پاکستان بڑا زبردست نظام آگئے تھے جو کہ وہ پاکستان آگے رہ لو تو کہتے ہیں نانا ساڑھا ساڑھا دماخرہ بسی پاغل ہے تھے یہ تو یہ حالات ہمارے چل رہوں کہ عمران خان کیلئے اچھی خبریں نہیں ہیں یہ جو پرویز خٹک صاحب نے آج باتیں کی ہیں اس کے جواب میں عمران خان یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں ہے تو محکومت کے سی امدلے زنب آجی عمران خان صرف پرویز خٹک دی کے واز دیو تھے ایسا تھے آگیا تھے جی پچھلے جنہ دے کہن تھے پرویز خٹک بول رہے ہیں انہا لوگ براہ راست کو حضرہ پاری جی شکسی کے تھمڑے آگئی تھی پھر عمران خان دا کی بنے گا پرویز خٹک صاحب نے یہ اس سارے کنٹنٹ کی کوئی نفی نہیں کی انہوں نے کہا جی میں نے اپنے حق کی بات کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عمران خان کوئی ساتھ نہیں ہوں انہوں نے کہا جی بل نو اسی ووٹ دما گئے لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے حق کی بات کی اور یہ میرا حق تھا انہوں نے ظاہر ہے اپنے صوبے کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ وہاں پر کی تو انہوں نے کہا جی میں اپنا حق ہے وہ میں کرتا رہوں گا اپنی بات کرتا رہوں گا اصل بات جو ہے نا گلہ ایتھو شروع نہیں ہا پائیں نکی 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 گلتوں کام شروع ہوندہ ہے تو اس بار ودہ 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 اتھے چلائی ہوندہ ہے کہ فرکن دنے کہ پا جی تو سیکھوں اٹھے سیکھوں جو جو اپنے پنے کر ہم نے تو خان صاحب کو کئی بار کہا اسی طرح ہوگا پرویس خیٹک صاحب اٹھ کے بولنا شروع ہوں گے ہم نے تو خان صاحب سے کئی بار یہ بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا پرویس خیٹک صاحب نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ وہ عمران خان جو ہے وہ اپنا اس کو میں نے وزیراعظم بنوائے یاد ہوگا آج سننے مو پہ کیا تھا کہ پائنس ہی بنوائے تھا نا وزیراعظم تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دبی دبی جی جڑیاں یہ نا راکتے اندر چنگاریاں وہ باہر آ رہی ہیں صرف انہوں پھوک باہران دے دے رہے اور پھوکاں آج رہی ہیں اور لگتا یوں ہے کہ یہ یہ ہے نا یہ چنگاریاں اس میں سے وہ شولہ بنے گا شولہ آگ پھڑے گا اور آگ جڑانا اور پورا پورا اے نشیمن ساڑ دے گی جڑا کے کھلا رہا گیا جنا تیلیاں دوتے وہ دن کے اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے اور اس کو بچا نہیں سکیں گے میں پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ کیا کہتے ہیں چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں حالات جو ہیں وہ عمران خان کے لیے بھی سیریس ہیں پاکستانیوں کے لیے آپ کے اور میرے لیے جو ورکنگ کلاس ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ سیریس ہیں اس کو اس سنجیدگی کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے اس میں کو بہتری لانے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہیں آج مریم نوازشیف صاحب آنے میں پہلے ویلاغ میں کہہ چکا ہوں نے کہا جو بھی راکھ تیار کرو یار اتت جان چھڑا ہو لوگانوں دی زندگی عذاب اچھ پیغی ہے یہ بات میں ایک سال پہلے کہہ رہا تھا تب یہ سب لوگ مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ نہیں میرا نوازشیف دا سٹینڈ بلکل ٹھیک ہے اچھا نوازشیف صاحب بھی یہ کہتے تھے یہ ہمارے کچھ دوست ہیں وجہ حد مسعود صاحب ہو گئے رزی صاحب ہو گئے اور بھی دوست ہیں اس طرح کے وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں نوازشیف دا سٹینڈ بلکل ٹھیک ہے پہ انہوں سٹینڈ اپنی تھا تھے اتھے سیکل سٹینڈ نہیں چلنڈیا لوگان کل سیکل ہی نہیں جائے گیاں مربانی کریں کچھ ہوگا تو آپ کسی جگہ پہ سٹینڈ کریں گے نا لوگوں کے پاؤں سے زمین نکلتی جا رہی ہے کھانڈ روٹی کوئی نہیں یہاں پر آکے کچھ چیزوں کو چلائیں کام چلائیں دکان بند کر دینا اصول کی خاطر کوئی کام نہیں ہوتا اصل بات ہوتی کہ دکان بھی چلتی رہے اور اصول کی اس اصول کے تحت چلتی رہے یہ دونوں چیزیں چلانا لیڈرشپ ہوتی ہے میں نہ مانو لی یہ ڈیگہ اللہ دینا اوہ دا کوئی فیدہ نہیں ایک کامتے پائن سال دا بال بھی کر سکتا ہے لہٰذا لیڈرشپ دکھانے کی ضرورت ہے اور نواشری صاحب نے میری اطلاعات کے مطابق ہاں کر دی ہوئی ہے اور اب اس ہاں کے مطابق چھوٹا پہ یڑنا اوہ ادھر ادھر ملاقاتہ کر رہے ہے تے عمران خاندی باں باں ہونڈا لی یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے کسی بات سے اتفاق نہ ہو یا آپ اتفاق کرتے ہو دونوں صورتوں میں لکھ دیجئے گا مگر ڈیسینسی کے ساتھ فیلوقت اتنا ہی ملتے ہیں گے لیوی لاکھ